اللہ نے مال دیا ہے اس کو سنبھال سنبھال کے نہ رکھو ایک جھٹکہ موت کائے گا سارا کانا بانا بکھر کے رہ جائے گا اور یہی مال کل وبالے جاں بن جائے گا آج بڑے بڑے تفسرے کرتا ہے انسان اور کہتا ہے یہ تو میری محنت کا کمایا ہوا ہے میں تو محنتی بڑھاتا میں تو ذہین بڑھاتا میں نے تو پہلے دن سے جمع کرنا شروع کیا یہ اتنا آسان نہیں جناب اتنا کچھ بن جانا ایک جھٹکہ اگر وہ لگائے تو انسان برداشت نہیں کر سکتا اگر اس نے مال دیا ہے خوف خدا کرو خشیت الہی کا احساس پیدا کرو اور ان لوگوں کی طرف دیکھو جن کے ہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے جو رمضان کی خوبصورت راتوں اور خوبصورت دنوں میں بھی دھوک اور پیاس میں ترپتے رہتے ہیں ہمیں ان کی طرف جانے کی ترغیب دی گئی ہے اور قرآن جیت نے ہمیں کہا کہ مخاطب تو ان لوگوں کو تلاش کر جو لپٹ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے ہیں کہا لوگوں سے سوال نہ کرنے کی وجہ سے نادان شخص ان کو مالدار ہی سمجھتا ہے لیکن وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے جب وہ مانتے نہیں تو ہمیں پھر پتا کیسے لگے گا ایک شخص مانتا ہے اس کا تو پتا لگتا ہے اس کو ضرورت ہے لیکن ہمیں قرآن نے کہا جو مانتا ہے اس کو تو دینا ہی ہے لیکن جو نہیں مانتا اس کی خاص طور پر ترغیب دی لائے گا اب کہا ان کو کیسے تلاش کرو وہ ہوتے کیسے ہیں جن کو ہم نے دینا اور وہ مانگتے نہیں ہیں کہا یحسبہم الجاہل اغنیہ من التعفف ان کو نادان لوگ ان کی سفید پوشی کی وجہ سے ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو مالدار سمجھتے ہیں تو پھر مالک پتا کیسے لگے گا وہ مالدار تو سمجھے جاتے ہیں تو کہا تعریفوہم بسیماہم تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لوگے لا يسالون الناس الحافا وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں وہ لپٹ کر سوال نہیں کرتے ان کو چہروں سے پہچان لوگے بھوکے کی آنکھیں بتائیں گی کہ یہ بھوکے کی آنکھیں ہیں پیاسے کا چہرہ تمہیں بتائے گا یہ پیاسے کا چہرہ ہے لوگوں کی حالت ان کے اندر اترنے کا مزاج دیکھو تو تمہیں پتا لگے گا ان کے ہاں کھانے کے لیے نانے شبینہ بھی مجسد نہیں ہے اور تم چھپکے سے ان کی مٹھی میں پکڑاؤ گے تو پھر ہوگا کیا تو پتا کیسے لگے گا کہ ہم نے مال خرچ کیا قرآن نے کتنا خوبصورت کلام کیا اور جو تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے یقین رکھو یقین رکھو میڈیا کو پتا نہ لگے سوشل میڈیا پر فوٹو نہ آئے رشتہ داروں کو خاندان کو برادری کو نہ بھی پتا لگے تم نے جس کے نام پر دیا ہے وہ بہت خوب جاننے والا ہے جس نیت سے دیا وہ اس کو جانتا ہے جس اخلاص سے تم نے دیا وہ اس کو جانتا ہے اس نے کہا میں علیم بی ذاتی صدور ہوں میں سب جاتا ہوں کس نے کتنے اخلاص سے دیا ہے لہٰذا ہمیں ان لوگوں کا جو وہ خیال کرنا ہے جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے دیکھیں حضور اسلام کی شریعت ہمیں کہاں تک آنے کی اجازت دیتی آپ علماء سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے آپ کے خاندان کی ہے آپ کی برادری کی ہے آپ کے جاننے والوں میں ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ سفید پوچھ شخص ہے اگر اس کو کہیں یہ زکاة کے پیسے ہیں تو وہ زکاة کا مال نہیں لیتا وہ کہتا ہے میں خوددار شخص ہوں عزت نفس رکھتا ہوں میں مزدوری کر کے گھر چلا لوں گا آپ یہ کسی اور کو پیسے دے دیں تو ہمیں دین یہ کہتا ہے کہ ایسے سفید پوچھ شخص کی مدد کرتے وقت تم گھر میں بیٹھے اپنے پیسوں پر زکاة کی نیت کر لو اور پھر اس کے پاس لے کر چلے جاؤ اور اسے کوئی یہ چھوٹے چھوٹے تحفے ہیں جو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں اس سے ہوگا کیا کہ تمہاری زکاة ادا ہو جائے گی تمہارے رسول کے غریب امتیوں کا برم رہ جائے گا ہمیں دین یہاں تک آنے کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بتائے بغیر بھی اگر نیت کر لیں تو زکاة ادا ہو جاتی ہے اس وقت اشد ضرورت ہے کہ میں اور آپ اپنے مال کا حساب لگا کر اور یقین جانے آپ صرف مال کا نصاب اور زکاة کا نظام راسخ کر دیں اور لوگوں کو اس کی طرف لے آئیں تو پورا معاشرہ خوشحالیوں کا معاشرہ بن سکتا ہے